سیر کر دنیا کے گافل زندگانی پھر کہاں سیر کر دنیا کے گافل زندگانی پھر کہاں اور زندگی اگر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں میں ڈاکٹر اجائی پال سنگھ آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یادی عمر کو ہرانا ہے تو کچھ شوق زندہ رکھئے عمر کو ہرانا ہے تو کچھ شوق زندہ رکھئے پیر چلے نہ چلے من اڑتا پرندہ رکھئے تو آج ہم ایک ایسے وشہ پر بات کریں گے جو نہ کئول پرتیوگی پرکشاؤں کے لیے آبشک ہے بلکہ ایم ایتیحاس کا یہ ایک اسینشل پارٹ ہے ٹوریزم پریٹن اور مجھے لگتا ہے کہ نہ کئول ایم ایم بلکہ ایسے تمام پارٹکرم ہیں جن پر آپ کو کم سے کم ایک آدھار ہو جانکاری ہونی چاہیے کہ واسطہ میں ٹوریزم کیا ہے یہ جو وشہ ہے اس پر ایک لمبی سیریج جائے گی فیلحال اس پہلے ویڈیو میں ہم اس کے ارث کو دیکھیں گے اس کی پریبھاشا کو دیکھیں گے اور اسے کچھ سمجھنے کا پریاز کریں گے اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے جڑے ہوئے کیسے پرشن آتے ہیں اور ایم اے کے سیلیبس میں شامل تمام ایسے بندو جو آپ کو پڑھنے ہوں گے انہیں اس میں شامل کیا جائے گا جیسے کی ٹوریزم کا محتو کیا ہے اسے ادھیو کیوں کہتے ہیں روزگار سے یہ کس پرکار سے جڑا ہوا ہے اس میں کس طرح کی سمجھنے ہیں ہم کیا ایسا کریں کی ٹوریزم میں بڑھاوا ہو تمام ایسے مددیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے لیکن اس سیریز میں ہم سب سے پہلے ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے ارث کو اور اس کے پریبھاشہ کو تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ صرف اتنا سمجھئے کہ آپ اور ہم کبھی بھی گھومنے جاتے ہیں تو ہمارے من میں کونسے خیال آتے ہیں ہم کہیں بھی ٹوریزم کرنے جاتے ہیں تو ٹوریزم کے پیچھے ہماری کیا سوچ ہوتی ہے سب سے پہلی سوچ ہوتی ہے گھومنا کہاں گھومنا اپنے آس پاس گھومنا اپنے چاروں اور کی سنرشنا کو محسوس کرنا اور شاید یہی وجہ ہے کہ یدی ہم اسے سندھی وچھیت کی روپ میں دیکھتے ہیں تو پری اٹن ارثات پری دھن اٹن پری یعنی چاروں اور جیسے کی پری آورن پری دھن آورن اپنے پڑھاؤں کے بچپن میں اسی پرکار پری دھن اٹن ارثات چاروں اور گھومنا اٹن یعنی ہوتا ہے گھومنا فیرنا تو پری اٹن کا یدی ہم سندھی وچھیت کرتے ہیں اس کا سامانے ارث دیکھتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے اپنے چاروں اور گھومنا فیرنا سنسکر ساہت یا ہمارے یہاں جو بھارتی پرمبر آ رہی ہے اس میں پری اٹن شبد کولے کر کے یا اس کے بھاوارت کولے کر کے تین چیزیں آتی ہیں پری اٹن دیشاٹن اور تیر تھاٹن تو پہلا جو پری اٹن ہے اس میں سیدھی سی بات ہے کہ آنند اور گھان کے لیے گھومنا جب ہمیں کہیں جانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں وہ اس تھان ایک پری اٹن اس تھل کے روپے نظر آتا ہے ہم کہیں جا کر کچھ سیکھتے ہیں کچھ گھان پرابت کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پری اٹن کے حصے میں ہی آتا ہے اسی پرگار دیشاٹن یعنی کی دیش ویدیش گھومنا بھارتی اتحاس میں انہیں بات کرتے ہیں تو پراشین کال میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اس دیش سے دوسرے دیش تک یاترہ کیے ہیں بھین سانگ فاہیان ایسے تمام نام آپ کو شاید پتا بھی ہوں گے اور جاننا بھی چاہیے ہمارے یہاں کے لوگ بھی باہر گئے تو دیش ویدیش گھومنا بھی پری اٹن سے ہی سمبندیت ہوتا ہے تیر تھاٹن یہ تو بہت ہی پری اٹن شبد ہے ہمارے اس بھارتی پریویش کے لیے کیونکہ ہم لوگ دھرم پردھان دیش ہیں اور یہاں پر تیر تھاٹروں کی بہت ویشیش بھومکہ ہوتی ہے تو تیر تھاٹن یعنی دھارمک شتروں کی یاترہ کرنا تیر تھاٹرہ کرنا تو ان تین شبدوں میں پری اٹن کا بستار چھپا ہوا ہے اب یدی ہم بات کریں ٹوریزم کی ٹوریزم یہ پری اٹن کا انگلیش ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیسنری آف ٹوریزم کے انسار جو ٹوریزم ہے وہ درسل گھومنے سے ہی بنا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شبد ہے وہ ٹور ٹوریزم کا ٹور لیٹن بھاشا کے ٹورنس سے لیا گیا ہے یہاں آپ یاد رکھیں گے یہ پرشناتہ ہے کہ لیٹن بھاشا کے ٹورنس سے لیا گیا ہے اور ہیبرو بھاشا کے ٹورہ سے لیا گیا ہے تو ان دونوں کو آپ بھیان رکھیں جو ٹورنس ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم جب کتابوں کا ادھیان کرتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ اس سمیہ ایک مشین تھی گولاکار جو گھومتی تھی پند تھے اس میں تو گولاکار تھی وہ اور لکڑیوں کو کاٹتی تھی چھوئے ٹگڑوں میں تو جب وہ گھومتی تھی گول گول تو اسے دیکھ کر کے لوگ دھیرے دھیرے گھومنے کی پرورتی کو ٹور اور ٹورزم کہنے لگے اور اسی پرکار ہم بات کرتے ہیں ٹورہ کی تو یہ خوج یا ادھیان اس کا ارث ہوتا ہے ہیبرو بھاشا میں تو جب ہم کہیں جاتے تھے گھومنے تو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا تھا کچھ ہم کھوستے تھے تو ان تمام پرمپراؤں کو دھیرے دھیرے ایک شب د مل گیا جسے ہم کہتے ہیں ٹورزم یعنی کی یاترہ اتھوہ چکراتمک بھرمڑ تو اس کا جو پرشت بھومی ہے اس طرح سے آپ اسے اپنے دماغ میں بیٹھا سکتے ہیں ہندی میں ہم نے دیکھ لیا انگلیش میں دیکھ لیا اب ہمارے دیش میں منو ہے جنہیں ہم سبھی جانتے ہیں ان کی ایک کرتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایتد دیشہ پرسو تسی سکا شدگر جنمنہ سوام سوام چریترم شک شرین پرتھویہ سرب مانوہ ارثار کہ جو اگر جنما لوگ ہیں جو ہم سے پہلے جنمے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس دھرتی پر اس پرتفی پر بھن بھن ستھانوں پر جا کر کے اپنی وشار کا آدان پردان کیا تو اس آدھار پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پراشین کال سے ہی پریٹن بہت ہی مہتوپورن حصہ رہا ہے منوشری کے جیون کا اور اسی پرکار یہ دی ہم بات کریں کہ کون ہوتے ہیں پریٹک یا ٹوریسٹ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پریٹن کرتے ہیں بہت ہی سرلسی بات ہے ڈکشنری یونیورسل کے انسار پریٹک یعنی ٹوریسٹ شبد کا پریوک 1976 اس وی میں شروع ہوا ہونا تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ شبد کی شروعات کب سے ہوتی ہے تو یہ تو اس کے ارث کی بات ہوئی اب پرشن میں پریبھاشہیں پوچھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم دو پریبھاشہیں اوش یاد رکھئے جہاں تک بات کرتے ہیں ہم ویشو پریٹن سنگٹھن یعنی کی ورلڈ ٹوریزم آرگنائزیشن تو وہ کہتا ہے کہ ویکتیوں کی ساوکاش کاروبار یا انی پریوجنوں کے لیے نیرنتر چوبیز گھنٹے سے ادھک وہ ایک ورش سے کم عوضی کے لیے کسی اسطحان کی یادرہ کرنے یا ٹھہرنے سے سمبندت کارے کلاب کے روپ میں پریبھاشک کیا گیا ہے پریٹن کو تو یہاں پر کچھ باتیں ہیں جسے آپ وشیش روپ سے دھیان رکھیں گے اس کے وستار کو آپ کس طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے تو ایک شب دہا رہا ہے وٹو میں نے ہاں لکھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2005 سے UNWTO کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے اس پر ہم اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فلحال آپ صرف یہ دیکھیں کس پریبھاشہ کو ہم کس طرح سے وستار دیں گے آپ دیکھیں یہاں پر دیکھا ہے ویکٹیوں کی ساوکاش ساوکاش ارثات اوکاش صحیت چھٹیاں کام دھندے کو لے کر کے یا کسی ان یا ادیشے کو لے کر کے یعنی کوئی ادیشے ہو چوبیس گھنٹے سے ادھک آپ دھیان رکھیں گے کہ چوبیس گھنٹے سے ادھک ہونا چاہیے وہ سمیہ اندرال لیکن ایک ورش سے کم ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس پریبھاشہ میں سمیہ بھی دیا ہوا ہے کسی اسطحان کی یادرہ کرنے یا ٹھہرنے یہ سارا چیز اس میں جوڑتا ہے اسے کہتے ہیں کیا پریٹن تو یہاں پر کم سے کم تین باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں چاہیے پہلی بات تو یہ کہ وہ ساوکاش ہو آوکاش چھٹی کا سمیہ ہو نشچنت دیماغ ہو کاروبار یا کوئی ایسا ادیشے ہو اور کم سے کم چوبیس گھنٹہ ہو یا پھر ادھک سے ادھک ایک ورش ہو تو اسی کو ہم کہیں گے پریٹن یہ ویشو پریٹن سنگتھن کی اوہدھارنہ ہے اس کی ایک گائیڈ لائن ہے جسے ہمیں دھیان دینا ہوگا حالانکہ کچھ ان्य ویدوان ہیں جنہوں نے اس کی پریبھاشہ بھی دی ہے آپ دیکھیں پارا ماؤنٹ ان کی پریبھاشہ بڑی اچھی ہے بڑی سرل ہے کہ پریٹن کا آش ہے سمست مانویے کریاؤں کے چھیتر تتھا سمست پراکرتک پہلووں میں ان کے ویژیتا کی خوش کرنا ہے ویژیتا ویژیتا یعنی کی گیان جگیاستا تو کل ملا کر کے اس پریبھاشہ کا جو آشہ ہے وہ یہ ہے کہ منوشی سے جڑا ہوا سارا کاری ہے جب وہ کہیں جاتا ہے کچھ خوش کرنے کے لیے کچھ جاننے کے لیے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں تیسری پریبھاشہ آپ دیکھیں ہنجکر اور کرافٹ یہ دو کہتے ہیں کہ پریٹن ان سمبندوں ایوام پرمرتیوں کا گٹ جوڑ ہے جو یاترہ ایوام پرواسی کے ٹھہرنے ستپن ہوتی ہے جبکہ اس سے کسی کے استھائی نیواز کی قریہ کا جنم نہ ہوتا ہو اور دھن پرابتی کی قریہ سے مطلب نہ ہو کہیں نہ کہیں اس بات سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی یاترہ اور اس یاتری کے ٹھہرنے کو لے کر جوڑ دیا گیا ہے جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہیں وہ اس تھائی روپ سے رہے نہیں کہیں آپ گھوم نے گئے ہیں تو آپ اس تھائی روپ سے بستے تو نہیں گئے گھوم کر آگئے اور کیول دھن پرابتی کی کریہ سہی اس کا مطلب نہ ہو دھن پرابتی دھن کا آنا جانا بنا رہتا ہے لیکن مات ربھ ادش نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہنجی کر اور کرافٹ کہتے ہیں ید ہم اس سرلطہ پروک ساری بات کو نیچوڑ کے روپ میں دیکھ 24 گھنٹے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ گا کیونکہ یہ WTO کا گائیڈ لائن ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریٹن ایکچول میں ویکتی ویکتیت و وکاس کی وہ پرکریا ہے جس میں سامان دن چریا سے بھن اپنے نیواز اسثان کو چھوڑ کر وہ کچھ سمیع کے لیے ایسے اسثان کی آترہ کرتا ہے جس کے دوارہ ساماج سانسکرت و آرث کریابیدیوں کے ساتھ منورنجن گیان پرابت شاریرک مانسک سواست حلاب دھارم بھاونائیں رومانچ پرکرت درشن اتھو مانیوی جگیاساوں کو سنتشت کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو جب آپ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سامانی سی بات آتی ہے کہ جب آپ کہیں پر گھومنے جاتے ہیں جب آپ پریٹن کے ادیش سے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ چیزیں جوڑی ہوتی ہیں جیسے آپ میں سے کئیل ایسے لوگ ہوں گے جن کو بہت ادھیک شوق ہوگا رومانچک یاتراؤں کا جیسے ٹریکنگ کرنا پہاڑوں پر چڑھنا جیسے پرکرتی کے کچھ عدبوت نظارے ہیں جیسے مالی جے کی کوئی جھرنا ہے وہ اس کا پانی نیچے گر رہا ہے لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ پانی نیچے یا ڈھران کی اور نہیں بلکہ اونچائی کی اور جا رہا ہو کئی ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پانی اڑتا ہے اوپر کی اڑتا ہے پانی تو ایسے کئی آشش جنک کستل ہیں جہاں جانے کی اکشا ہوتی ہے آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں جن کو پیرا گلائیڈنگ کا شوق ہوگا آسمان میں اڑنا چاہنے کچھ ایسے لوگ ہوں جو سمدر کے کنارے گھنٹو پیتانا چاہتے ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو ندیاں ان کی آواز کل کل کرتی ویدھانی اپنی اور کھیستی ہوگی کچھ کو جنگل سنسان ویران جنگل اپنی اور کھیستے ہوں گے تو ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے ہر آدمی کی ایک رچی ہوتی ہے اور ایسے نظاروں کو دیکھنے کا شوق ہی آپ کو ہمیشہ جندہ رہتا ہے اور یہی ہوتا ہے پریٹن پریٹن میں آپ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو سیکھنے پریٹن میں ہی آتی ہیں ٹوریس میں ہی آتی ہیں اب اس کے بعد ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کی اس کا مہتو کیا ہے اور اسے سے جڑے ہوئے کچھ ایسے پوائنٹ جو پی ایسی یو پی ایسی بی ایسی پرکشاوم میں آتے ہیں ان سے پرشن ان کو دیکھیں گے کیسے پرشن آ رہے ہیں اور کچھ ایسے ایسی دیکھیں گے جو پورے ویشوی کی سطر پر آپ کے لیے بہت کام کے ہوں گے تو پھر ملتے ہیں اپنے نیش ویڈیو میں تب تک دھنیو بہت